موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمامباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ریکارڈ کر کے ویڈیو کی شکل میں بھیجیں یا چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر ہمیں واتس اپ کر دیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے سوالات ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ترجیحاً ان کے جوابات پہلے دیں گے اس کے بعد جو سوالات آوڈیو کی شکل میں آتے ہیں انہیں جوابات کے لئے منتخب کے آتا ہے اور اس کے بعد جو لکھ کر سوالات آتے ہیں ان کی باری ہوتی ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد از جلد آپ کو ملیں تو آپ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر لیجئے اور جو نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر جو واتس اپ موجود ہے اس پر آپ بھیج دیجئے انشاءاللہ اس پروگرام کے در یہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دے جائے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ویڈیو کے شکل میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں بنگلور سے ہوں میرے نام بلال رحمان ہے سوال یہ ہے کہ میرا سالہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے پہچان کے لوگ میرے سالہ کے نائٹ سفٹ میں جانے کے بعد جب میرا سالہ کا نائٹ سفٹ جیوٹی ہوتا ہے تو اس کے پہچان کے لوگ الگ الگ ٹیم پہ الگ الگ آدمی آکے اس کی وائف سے ملتا ہے اور نائٹ میں ہی ملتا ہے اور دوسرا میرے سالہ کا چاچا جات سالہ یعنی میرے سالہ کی وائف کا جو چاچا جات بھائی ہے وہ بھی رات کو ہی آتا ہے اور رات بھر رہتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے تو میں نے شکایت کی اپنے سسور سے اور اپنے سالہ سے کہ آپ لوگوں کے غیر موجودگی میں کوئی لڑکا لڑکا لوگ آتا ہے رہتا ہے اور جاتا ہے تو میرا سسور میرا سالہ بولا اس اب ہماری مرضی سے ہوتا ہے آپ اس کا ٹینشن نہ لیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دیوس ہیں اور مجھے آپ لوگ اس کوئی ناتا رشتہ نہیں رکھنا ہے تو جو میں نے ان لوگوں سے ناتا رشتہ توڑا ہے تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا ایسی حالات میں اس کا جواب دے جناب قرآن حدیث سے جواب دے جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بڑھ کر دے یہ ہمارے بلال بھائی ہیں بنگلور سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کا کوئی شخص ہے قریبی شخص ہے جو رشتے میں ان کا سالہ لگتا ہے وہ جب کام پہ جاتا ہے تو ان کے سالے کی جو بیوی ہے وہ گھر پہ تنہا ہوتی ہیں اور اس حالت میں جب شوہر گھر پہ موجود نہیں ان کی بیوی اکیلے ہے تو ان کی بیوی سے ملنے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے یعنی وہ شوہر کا کوئی رشتدار شوہر کا بھائی یا لڑکی کے چچا کے لڑکی یا لڑکی کا رشتدار یعنی ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کے محرم نہیں ہیں یعنی جن سے شادی جائز ہے تو ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جیسا کہ بھائی صاحب کے سوال سے واضح ہے کیونکہ انہیں اس پر اعتراض ہیں اور ضائع سے بات ہے اگر کوئی محرم ہے تو اس پر اعتراض کی بنجائش نہیں ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ جب میں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی فائملی کے جن لوگوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہی تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری مرجی سے ہو رہا ہے تو اس پر بلال بھائی کو غصہ آیا یا کیا ہوا انہوں نے قطع تعلق کیا کہ بھائی یہ تو دیوس لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایسا کرنا کیسا ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ اور دوسرا کی آپ کے سالے کا جو رویہ ہے اس پر وہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کے پاس کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت دیتا ہے یہ حقیقت میں بے غیرتی کے بات ہے اور صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایسی عورتوں کے پاس آتے ہیں جو تنہا ہیں جن کے گھر پہ ان کے باپ نہیں ان کے شہر نہیں اور آ کے ان سے ملتے جلتے ہیں تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے نہ شہر کے لئے جائز ہے کہ اس طرح سے علاو کرے بیوی کو اور نہ بیوی کو جائز ہے کہ اپنے پاس کسی کو آنے دے یا اس طرح جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لئے بھی جائز نہیں ہے دیکھیں اس تعلق سے ایک حدیث ہے کتب ستہ میں بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے میں سننت ترمیزی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سننت ترمیزی حدیث نمبر 1171 اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو مراد یہ ہے کہ اجنبی جو عورتیں ہیں اجنبی خواتی ہیں جن سے شادی ممکن ہیں ان کے پاس مجھایا کرو فقال رجل من الانسار تو انسار کے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت الحموہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر شوہر کا کوئی رشتے دار قریب جائے مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کا رشتے دار جائے حمو کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا قریبی رشتے دار جیسے شوہر کا بھائی جس کو ہماری دیور بولتے ہیں یا اسی طرح سے اور بھی شوہر کا کوئی اور رشتے دار تو الحمو کا ایک قریبی معنی جو ہے وہ دیور آتا ہے شوہر کا ایک قریبی رشتے دار اس کا بھائی ہوتا ہے لیکن شوہر کا کوئی بھی رشتے دار ہو وہ سب اس میں آ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ ہوا تھا کہ شوہر کے جو اقارب ہیں شوہر کے جو رشتے دار لوگ ہیں کیا وہ بھی شوہر کی بیوی کے پاس نہیں آ جا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الحمو الموت کہ شوہر کا قریبی رشتے دار تو موت ہے یعنی وہ تو اور بائی سے فترہ ہے اس کو تو اور نہیں آنا چاہیے اور اسی طرح سے آگے امام ترمیز رحم اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی عورت سے خلوت میں ملتا ہے یعنی ایک شخص ایک ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے جو اس کا محرم نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ تیسرا وہاں پہ شیطان بھی ہوتا ہے ان دونوں کے دلوں میں وسط سے ڈالتا ہے اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایسے شخص کا آنا جانا ہو جو اس کا محرم نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ شہر کے لئے بھی گنجائش نہیں ہے بیوی کے لئے بھی گنجائش نہیں ہے اور جو جا رہا ہے اس کے لئے بھی گنجائش نہیں ہے یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ کام غلط ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہماری اجازت سے ایسا ہو رہا بھئی آپ کی اجازت نہیں اللہ اس کے رسول کا فرمان چلنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اجازت ہے تو غلط چیز جائز ہو جائے گی بھئی اگر کوئی بے غیرت شخص کسی کو اجازت دے دے کہ وہ جائے اس کی بیوی سے مسافہ کرے اس کی بیوی سے بوسو کنار ہو حتی کہ اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ یہ غلط کام صحیح ہو جائے گا بھئی گناہ کی اجازت دینے والا دوسرا کون ہوتا ہے تو شریعت میں جو چیز ناجائز ہے حرام ہے وہ کسی کے اجازت دینے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی تو آپ نے اگر ان کو ٹوکا کی یہ کام غلط ہو رہا تو ان کا یہ کہنا کہ ہماری رضا مندی سے ہو رہا ہے یعنی ہماری سہمتی سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ جواب بلکل انتہائی غیر معقول جواب ہے یہ کونسا جواب ہوا کہ آپ کی سہمتی سے کیا گناہ کا کام ہو سکتا ہے تو یہ کونسا جواب ہے یعنی آپ کی سہمتی سے کیا کوئی کام جو اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ آپ کی سہمتی کیسے حلال ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں تو بہرحال یہ غلط کام ہے اور اس پہ ٹوکنا بلکل بجا ہے ان حضرات کا یہ عذر پیش کرنا کہ ہماری سہمتی سے ہو رہا ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات یہ کہ آپ کا قطع تعلق کر لینا اس بات پر تو یہ مناسب نہیں ہے بھائی آپ کے قطع تعلق سے کیا فرق پڑنے والا دیکھیں جب بھی بائی کارٹ کی بات ہو نا تو وہاں پہ ایک چیز ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بائی کارٹ سے کچھ فرق پڑنے والا ہے کی نہیں پڑنے والا ہے اگر آپ کے بائی کارٹ کرنے سے آپ کے قطع تعلق سے سامنے والے کے اندر تبدیلی آنے کا امکان ہے تب تو آپ کے بائی کارٹ کا کوئی فائدہ ہے لیکن آپ کے بائی کارٹ سے ان پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں بائیکارٹ کرنا اس کا کیا فائدہ آپ کو کیا فائدہ یا ان کو کیا فائدہ بائیکارٹ کی گنجائش تب ہو سکتی جب اس کی پیچھے کوئی فائدہ ہو آپ نے ان کو بتایا انہوں نے نہیں مانا آپ نے بائیکارٹ کر دیا آپ نے ان سے بات چیز بند کر دیا آپ کو ملا کیا کہ ان کو کیا ملا آپ کے اس فیصلے سے کس کو کیا بینیفٹ ملا کیا فائدہ ہوا وہ آپ جرہ غور کریں کہ آپ کا کچھ فائدہ ہوا یا ان کا کچھ فائدہ ہوا سماج کا کچھ فائدہ ہوا وہ برائی رکھی کیا وہ ایسے ہوتی رہی یہ بھی بہت غیر معقول فیصلہ ہے کہ آج ایک آدمی بس بائیکارڈ کر لیتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے بائیکارڈ کا کوئی اثر ہونے والا ہے کی نہیں دیکھیں صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بائیکارڈ کیا باتچیت بند کی لیکن ان کو شکی معلوم تھا کہ ہماری باتچیت بند کرنے سے اس کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے ایک اچھا میسج جائے گا لوگوں کی اصلاحہ ہوگی تو ان لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا لیکن آپ کا یا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر بائیکارڈ کرتے ہیں یا کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں تو آپ کے قطع تعلق سے ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے تو جب آپ کے قطع تعلق سے جہاں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے وہاں پہ قطع تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے قطع تعلق کے بجائے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے بار بار سمجھانا چاہیے بار بار بتانا چاہیے تاکہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کبھی بات دل میں اتر جائے پیار محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ مسئلت کے ساتھ جو صحیح بات ہے وہ پیش کرتے رہنا چاہیے چاہے مانے چاہے نہ مانے لیکن یہ کہ آپ نے کوئی بات کہی انہوں نے نہیں مانا تو قطع تعلق کر لینا اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہونا آپ کو نہ ان کو تو یہ چیز مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب مجھے آیت کلالہ ہے قرآن کی سورہ نشا کی آخری آیت آیت کلالہ کی اس میں کچھ حدیث اگر ہے تو اس کے کچھ حدیث نمبر ہمیں شیئر کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آیت کلالہ کی حدیث جو ہے وہ ہمیں کچھ حدیثیں ہیں تو مجھے جرا شیر کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی شکریہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آیت کلالہ سے متعلق جو سورہ نشا کی آخر میں ہے تو اسے متعلق کوئی حدیث ہو تو بتا دیں تو دیکھیں میں بھائی صاحب کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ویراست ایک ایسا ٹاپک ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی اللہ تعالی نے قرآن میں دے دی ہے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بہت ہی واضح شکل میں بیان کر دیا ہے کونسا مسئلہ ویراست کا مسئلہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اس طرح سے تفصیلات نہیں بیان کی ہیں جس طرح سے دیگر امور میں دیگر عبادات میں بیان فرمائی ہیں جیسے نماز کا مسئلہ ہے تو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن نماز کی پوری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی ایسے زکاة دینے کا حکم ہے قرآن میں لیکن زکاة کی پوری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی حج کا حکم ہے قرآن میں لیکن حج سے متعلق پوری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی لیکن وراست کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے جوڑی تفصیلات اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دی ہے سورہ نسا میں تو اس لئے اس تعلق سے احادیث بہت زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ان احادیث کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دی ہے اللہ رب العالمین نے خود تفصیلات بیان کر دی ہیں اس لئے احادیث بہت زیادہ نہیں ہیں نماز اور روزے سے متعلق جس طرح سے احادیث ہے اس طرح سے ویراسے سے متعلق احادیث کی کسرت نہیں کیونکہ اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید ہی میں کم سے کم الفاظ ہی میں پوری تفصیلات بیان کر دی ہیں اس میں کوئی الجھن نہیں ہے البتہ بعض عمر سے متعلق احادیث بھی ہیں یعنی وراسس سے متعلق احادیث بھی ہیں لیکن ان احادیث میں کلالہ کی کوئی تشریح نہیں ہے بلکہ اسی آیت کا حوالہ ہی ہے کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کا ذکر کر دیں گے باقی تفصیل اس کی آلکھ سے کوئی نہیں بتائیں گے کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی ہے وہ اہل علم کے لئے واضح ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے چنانچہ اگر ہم حدیث کی بات کریں بھی تو دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں سورہ نساء کی آخری آیت کا ذکر ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ایک عظیم صحابی ہیں وہ بیمار ہو گئے اچھا اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اس وقت نہیں تھی اصل میں ان کے والدے محترم عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ میں اور جب شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی نو بیٹیاں چھوڑی تھی اور یہ جابر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے تو جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہنوں کی پرورش کے لئے اور ان کو سبھالنے کے لئے ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کیا اور پھر ان کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تو یہ اب حدیث سنیے صحیح مسلم کی رواد صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن ہم صحیح مسلم سے دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 1616 ایک ہزار چھے سو سولہ اس میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہتے ہیں کہ مارز تو فائتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے یعودانی یعنی میرے ایادت کرنے کے لئے آئے کہتے ہیں کہ فاغمی علیہ میں بہوش ہو گیا فتوضع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ثم صبع علیہ من وضوئی اور پھر اپنے وضو کا جو پانی تھا وہ مطبئت شرکاو کیا فافاق تو پھر مجھے افاقہ ہوا فافاق تو پھر مجھے ہوش آیا قل تو تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفا اقضی فی مالی میں اپنے مال کا فیصلہ کیسے کروں گا یہ حدیث ہے سورہ نسا کی آخری آیت سے کنکٹ ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں گا اب وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھئے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہے نہ ان کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ پھر میری جائداد کا کیا ہوگا میرے مال کا کیا ہوگا میرا تو لڑکا لڑکی ہے نہیں تو اپنے مال کا میں کیا کروں گا تو وہ سوال کیا تو روایت کے الفاظ ہے فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْيَ شَيَّمْ اس سوال پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حَتَّى نَزَلَتْ آیَتُ الْمِیرَاثِ یہاں تک کہ آیتِ مِیرَاثِ نازل لئے کون سے آیت ہے حدیث میں يَسْتَفْتُنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَى کہ یہ لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں اللہ تمہیں کلالا کا مسئلہ بتاتا ہے تو یہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے اس آیت کے نزول کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو حدیثوں میں اس طرح کی بات ملے گی کہ سور نسا کی جو آخری آیت ہے وہ کب نازل ہوئی اور کس حالت میں نازل ہوئی چنانچہ کب نازل ہوئی یہ واقعہ ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا ہوا واقعہ ہے اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جب ہم اس آیت کے شان نزول کو اس واقعے سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کی سمجھ بھی آتی ہے یعنی اس آیت کا مفہوم بھی ہمارے لئے واضح ہوتا ہے کہ اس آیت میں یعنی سور نسا کی آخری آیت میں جو ذکر ہے کلالا کا تو یعنی بھائی بہنوں کی جو وراثت کا ذکر ہے اس سے مراد کون ہے اس سے مراد جو یا تو سگے بھائی بہن ہیں یا باپ شریک بھائی بہن ہیں کیونکہ وہ جو ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے نا ماں شریک بھائی بہن کا رشتہ تو ماں شریک بھائی بہن کا رشتہ یہ سور نسا میں پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر دیا ہے سور نسا میں اور وہاں بھی کلالا کا آگیا ہے وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کلالا کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی وہاں بھی مئیت کلالہ ہے چنانچہ سورہ نساء آیت مارد بارہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِنِ کَانَ رَجُلٍ يُورَتُ وَقَلَالَةً أَوْمِ مِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُنْ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَ السُّدُسُ فَإِنْكَانُ أَكْتَرَ مِنْدَالِكَ فَهُمْ شُرَقَاءُ فِتُلُسُ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی معرص آدمی ہے یا عورت ہے اور وہ کلالہ ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اور ایک عورت فوت ہوگی اور وہ مئیت کلالہ ہے یعنی اس کے بھائی بہن ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ نہیں ہے تو پھر اس کے جو بھائی بہن ہوں گے اگر بھائی ہے تو اس کا ایک بھائی چھے بہن ہے تو اس کا ایک بھائی چھے اور فَإِنْكَانُ أَكْتَرَ مِنْدَالِكَ اگر ایک سے زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَقَاءُ فِثُلُ تو ایک بھائی تین پوری گروپ پر ملے گا تو یہاں پہ جو کلالہ کا ذکر ہے نا آپ نے سوال کیا ہے سورہ نسا کی آخری آیت سے متعلق جہاں کلالہ ذکر ہے لیکن کلالہ کا ذکر یہاں بھی ہوا ہے سورہ نسا کی آیت من بارہ میں لیکن یہاں کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک معیت جو کلالہ ہے اس کے بھائی بہنوں میں جو ما شریک بھائی بہن ہے وہ اگر باہیات ہو تو یہاں اس کلالہ کا ذکر ہے اور اس آیت کے اس مفہوم پر پوری امت کا اتفاق اجمع ہے بلکہ بعض صحابہ سے روایت بھی ملتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہے تو کہتے بھی تھے کہ یہ اخوہ لے گئرے ام کی بات ہے اچھا اس کا حوالہ دیتے ہیں جعوید احمد غامدی اور اس کے بعض قریبی لوگوں نے علماء کا مزاک اڑایا ہے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کسی اور ورزن میں کچھ اور ذکر ہے اصل میں یہ لوگ کیا ہے یہ لوگ جو اول کا مسئلہ ہے ورحاست میں اس کا جواب جو نہیں دے باتے ہیں غیر مسلمین کے اعتراض کا تو قرآن میں جو اصول میراث کو توڑ پھڑ کے رکھ ڈالتے ہیں اور اوپر سے علماء کا جو چودہ سو سالہ امت کا فقہہ کا جو اتفاق اور اجمع تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس کا انکار کرتے ہیں اس کا مزاکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ اخوہ لے ام کی بات نہیں ہے یعنی ما شریک بھائی بہن کی بات نہیں ہے اور پھر کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو علماء نے یہ دعویٰ کر لیا کہ قرآن کا کوئی اور ورزن ہے قرآن مجید کا کوئی اور ورزن ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد جو ہے ما شریک بھائی بہن ہے حالانکہ وہ روایت سے بنیاد نہیں ہے اصل بنیاد پوری امت کا متفقہ فہم ہے جب پوری امت نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس سے جو ما شریک بھائی بہن مراد ہیں تو پھر لوگوں کو گمراہ کرنا اور یہ بتانا کہ وہ ایک دوسرے ورزن پر اعتماد کر کے علماء نے ایسی بات کی یہ بہت ہی بے قفی والی اور بہت بڑی خیانت والی بات ہے کیونکہ اہل علم کی وہ روایت یعنی جس کو آپ ورزن کہہ رہے ہیں وہ روایت ہی واحد دلیل نہیں ہے وہ تو سپورٹنگ دلیل ہے اہل علم کی اصل دلیل اس سے جڑی ہوئی تمام آیات اور اس سے جڑی ہوئی تمام احادیث ہیں وہ تمام آیات اور تمام احادیث کو اور صحابہ کرام کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتے ہیں چنانچہ یہاں سورہ نسا کے آیات نمبر بارہ میں جو حصہ ہے وہ فرضی حصہ ہے یعنی کنفرم حصہ ہے جبکہ سورہ نسا کے آخری آیت میں بھائی بہن کا حصہ ہے وہ ریمیننگ حصہ ہے وہاں پہ ریمیننگ کی بات آگئی ہے وہاں پہ عصبہ کی بات آگئی ہے تو یہ دونوں فرق ہو گیا یعنی یہاں جو حصہ ہے وہ کنفرم حصہ ہے یعنی فرضی حصہ ہے اور سورہ نسا کے آخر میں جو بھائی بہن کا حصہ ہے وہ عصبی حصہ ہے تو یہ دونوں جگہ انداز بدلا ہوا ہے پھر جب ہم احادیث کو اس سے جوڑتے ہیں تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اولا رجل زکر اشارہ کرتا ہے کہ عصبی حصہ مئت کے اس مرد مذکر اشتدار کو ملتا ہے جو مذکر کے چین سے مذکر کی نسل سے ہو تو یہ جو آیت نمبر بارہ میں بھائی بہن کا ذکر ہے تو یہاں پہ حصہ کنفرم کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ عصبہ میں نہیں آتے ہیں اور پھر سورہ نسل کی آخری آیت میں عصبہ میں آتے ہیں تو پھر جو حدیث ابن عباس ہے یہاں سے اس کو سپورٹ ملتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے اس سے مراد جو ہے سگے بھائی بہن ہے یا باپ شریک بھائی بہن ہے اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا فہم دیکھیں تو بعض صحابہ اکرام سے ایسے آثار بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کرتے وقت جو سگے بھائی بہن ہیں میت کے بھائی بہن ہیں ان کو عصبہ مانا ہے جبکہ یہ جو ما شریک بھائی بہن ہیں ان کو عصبہ نہیں مانا ہے تو اس طرح کی احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار بلکہ صحابہ اکرام کے متفقہ فہم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت کلالہ ہے سورہ نسل کی آیت نمبرہ اس سے کون مراد ہے اس سے مراد ما شریک بھائی بہن ہے اس پر تمام صحابہ اکرام کا پوری امت کا اتفاق اور اجمع ہے اور اس کی بنیاد وہ روایت نہیں ہے جس کو جعوید احمد غامدی کا ٹولہ قرآن کا دوسرا ورزن بول کے مزاک اڑاتا ہے نہیں نہیں بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات یعنی پورا جو اصول میراس ہے سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور صحابہ اکرام کے متفقہ فہم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ جو جعوید احمد غامدی اور ان کا جو ٹولہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ما شریک بھائی بہن نہیں ہے تو بھائی اس کی تو ان کے بعد سرے سے کوئی بنیادی نہیں ہے سب آٹکل پچو بیکار کی بات ہے ادھو دھر کی بات علاقے اور عوام کا بیقو بناتے ہیں جو بہرحال یہ ایک آیت کلالہ ہے اس کے علاوہ جو سورہ نسل کی آخری آیت ہے جس کا حوالہ دے کے آپ نے سوال کیا تو اس کے طالب سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اس کا بیک گراؤن کیا ہے تو اس کے بیک گراؤن میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں سگے یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے یعنی وہ آیت کلالہ ہے یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں ہیں تو وہ کلالہ ہوئی ہے تو اس واقعے میں ان کی جو بہنیں ہیں وہ ما شریک بہن نہیں ہیں وہ ان کی صحیح بہنیں ہیں وہ ان کی حقیقی بہنیں ہیں تو وہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے تو یہ حدیثیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ سور نساء کے جو آخری آیت ہے اس میں جو کلالا کے ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ معید کے صحیح بھائی بہن یا باپ شریک بھائی بہن وارث بن نہیں ہوں گے تو وہ کلالا کی صورت پائی جائے گی تو یہ ایک حدیث ہے سور نساء کی جو آخری آیت ہے کلالا سے متعلق ایک روایت ملتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ کرام کے آثار دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو آثار ملتے ہیں اس تعلق سے تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے یعنی روایات میں لیکن جب ہم روایات کی سندوں کی جانچ پر تال کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ جو سور نساء کی آخری آیت ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کلالا کی تعریف کی ہوئی ہے جس میں عید کا بیٹا موجود نہ ہو اور باپ موجود نہ ہو تو وہ کلالا ہے یہ صحیح سند سے امام دارمی رحم اللہ نے اپنی سنن میں جلد چار صفحہ ون نائن فور فائب پہ نقل کیا ہے اسی طرح سے یہی بات تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سند سے السنن القبرہ للبہقی میں وارد ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چوبیس اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ایک روایت ملتی ہے نا کہ کلالا کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں مجھے شک ہے شباہ ہے تو ایسی کوئی روایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس لئے اگر ہم صحیح اسناد کی صحیح سندوں کی روشنی میں بات کریں تو صحابے کرام کا اس معاملے میں بھی اتفاق نظر آتا ہے کہ کلالا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بیٹے نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو وہ مئت کلالا ہے اختلاف والی جو روایت ہیں وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے اور یہاں پہ بھی چونکہ یہ غیر مسلموں کا جواب نہیں دے باتے تو یہاں پہ بھی مسئلے کو اتنا پیچیدہ بناتے ہیں تو ایک عام آدمی علج جائے مسئلے لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کلالا سے متعلق درجن و اقوال ہیں کوئی کچھ کہتا ہے پھلا نہیں سمجھ پایا دھماکے نہیں سمجھ پایا تو اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیں گے تاکہ سامنے والا بلکل جو ہے گھبرا جائے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے پھر وہ جواب ادامت غامدیر کے حوالے سے ایک مسئلہ نکال کے لکے رکھیں گے تاکہ یہ آدمی خوش ہو جائے دیکھو انہوں نے حل نکال کے لکے دیا تو یہ ایسا بیکار کی باتیں ہیں صحابہ کا جو فہم ہے ان آیات کے تعلق سے وہی حجت ہیں ہمارے لئے اور وہ فیصلے یہ تیہ کرتے ہیں کہ ان آیات کا محفوم کیا ہے تو خلاصہ یہ کہ سورہ نسا کی آخری آیت میں جو کلالہ کا ذکر ہے اس کے مراد یہ ہے کہ جو معیت فوت ہو جائے اس کے بیٹا نہ ہو اور اس کا باپ ہو تو وہ معیت کلالہ ہوگی اور یہاں پہ اس کے جن بھائی بہنوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو سگے بھائی بہنوں یا باپ شرک بھائی بہنوں تو ان کے حصوں کا ذکر ہے اب وہ حصے کیا ہیں دیکھیں ایک بار ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے ولہو اختن اس کی کوئی بہن ہے فلاہ نصف ماتر کا تو اس کو ترکے کا آدھا حصہ ملے گا اگر اکیلی بہن ہے تو اگر اکیلی بہن ہے تو یعنی اس کے ساتھ بھائی نہیں ہے تو لیکن اگر معاملہ اس کے برکس ہو یعنی مرنے والی عورت ہو اور اس کا بھائی زندہ ہو اور بھائی کے ساتھ بہن نہ ہو تو وہ بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا کہ اگر ایک شخص مرا ہے اور اس کی دو بہنیں ہیں یعنی بھائی نہیں ہے صرف دو بہنیں ہیں تو دونوں بہنوں کو دو بٹا تین ملے گا ترکے گا دو بٹا تین اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن دونوں ہوں میل فی میل دونوں یعنی بھائی بہنوں میں دونوں ترکے بھائی بہنوں مرد بھی ہوں مذکر بھی ہوں تو پھر ون ڈبل کے حساب سے یعنی دو بہن کا جو حصہ ہوگا اتنا ایک بھائی کا حصہ ہوگا یہاں بہن بھائی سے کون مراد ہے مئیت کے بہن بھائی مئیت کے بیٹوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہے کہ کوئی بھی وراثت کا مسئلہ جب پہ بات کرے گا تو مئیت کے بیٹوں کو بھائی بہن بنا کے پیش کرے گا م leaning کہ کوئی بھی عام آدمی آتا ہے تو ایسے سوال کرتا ہے کہ ایک بھائی ہے deux بہن ہے کس کا کتنا حصہ ہے حالانکہ سوال غلط ہے اس طرح کہنے چاہیے ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہے کس کا کتنا حصہ ہے تو بھائی بہن کا حصہ وہ نہیں ہے جو بےٹے کو بھائی بہن کے بول کے جو حصہ معلوم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ صورت ہے میں بیٹا بیٹی کا مسئلہ ہے بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ اصل میں اس لئے وہ بیٹے ہی کو بھائی بہن منا کے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے حاشی خیال میں بھی نہیں کہ بھائی بہن کا بھی کبھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پورے حصے کا حق دار صرف اولاد کو مانتے ہیں باقی کسی کو مانتے ہی نہیں اس لئے میں بار بار تاکت کرتا ہوں کہ یہ جو سوال کرنے کا طریقہ اس پر روک لگانی چاہیے عوام کی صحیح رمائی کرنی چاہیے کہ تم لوگ میت کے بیٹا بیٹی کو بھائی بہن کیسے بولتے ہو اور ان کو بھائی بہن بول کے یہ اصل جو بھائی بہن ہے ان کا جو حصہ اس کو کٹ کر رکھ دیا یعنی اگر کسی میت کے اولاد نہ ہو تو اس کے بھائی بہن کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے وہ حاشی خیال میں بھی نہیں آتا اس کو سوچتے تک نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ نسا کی جو آخری آیت ہے اس کا مفہوم لوگوں نے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ ہے اصل بھائی بہن کا حصہ جو یہاں ذکر آئے اور سورہ نسا کی جو آیت نمبر 11 ہے اس میں بیٹا بیٹی کا حصہ ہے بھائی بہن کا حصہ نہیں ہے تو خلاصہ کی یہ سورہ نسا کی آخری آیت ہے جس میں مئید کی اگر مذکر اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو تو ایسی صورت میں مئید کو کلالہ کہا گیا ہے اور اس کے بھائی بہنوں کا حصہ ذکر کیا گیا ہے حصہ کیسے ہوگا اگر مئید کی مذکر اولاد نہیں ہے مہید کا باپ نہیں ہے یا دادا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے اوپر نیچے کوئی میل رشتدار نہیں ہے کلالا کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اوپری نسل میں اور نیچلی نسل میں کوئی میل رشتدار نہیں ہے تو وہ مہید کلالا ہے تو اگر اس سمانے میں کوئی مہید کلالا ہے اور اس کے سگے بھائی بہن یا باپ شرک بھائی بہن ہے تو ان کا حصہ یہ ہے کہ اگر بہن ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے اور اگر بھائی ہے اکیلا تو اس کا پورا حصہ ہے اور اگر صرف بہنیں ہیں تو دو بٹا تین حصہ اور اگر بھائی بہن دونوں ملکے ہیں تو لزکرم اسلو حاصل انسین یعنی ون ڈبل کی حساب سے حصہ ملے گا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دیا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نور فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جلد ملے تو آپ اپنا سوال موبائل سے ویڈیو میں ریکارڈ کرنا ہے اور پھر وہی ویڈیو ہمیں واتس اپ پر جو نمبر شو ہو رہا اس پر بھیج دیں تو انشاءاللہ جلد اجلد اس کا جواب آپ کو ملے گا ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ نہیں کر سکتے تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے اس کو بھیج دیں اور کسی طرح سے وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ پتہ پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوالات السلام علیکم سیخ میرا نام محمد عرفان ہے میں یوپی سے بولا ہوں سیخ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نان مسلموں سے سمجھوتے کی گنجائش کہاں تک ہے دینی و دنیاوی معاملات کو لے کر جیسے کسی سخص کو آجان کی آواز سے تکلیف ہے کسی کو بھرکے سے تکلیف ہے اور کسی کو قربانی کے جانور کو لے کر تکلیف ہے تو بتائیں کہ اسلام اس کی گنجائش کہاں تک دیتا ہے برداشت کرنے کی اور ہمارا سوال یہ ہے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ گیر مسلم سے سمجھوتے کی کتنی گنجائشیں دینی اعتبار سے ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے ہوئے انہوں نے مثال میں کچھ عبادات پیش کی ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس معاملے میں سمجھوتے کی کتنی گنجائشیں دیکھیں جہاں تک دنیاوی مسئلہ تو دنیاوی اعتبار سے ہر اچھا کام آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جو وہ طلب کریں یا جس کی وہ امید کریں اللہ رب العالمین نے اس سے نہیں روکا ہے چنانچہ قرآن میں سورہ ممتہنہ سورہ ساٹھ آیت آٹھ میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جن گئر مسلمیں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی وہ تم کو قتل نہیں کرتے ہیں تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالتے ہیں تم کو تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات سے تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس گئر مسلم کا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں اس کے ساتھ اچھا کرو اللہ نے کہاں روکا کہ تم اس کے ساتھ اچھا نہ کرو ان کے ساتھ انصاف سے پیش ہو ان اللہ یحب المخصدین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہر کار خیر میں ان کا ساتھ دینا اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنا اس کی مکمل چھوٹ ہے اسلام میں بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے مثلا وہ پریشان حال ہیں تو آپ ان کی مدد کریں وہ بیمار ہے تو آپ ان کا علاج کرا سکتنے ہیں وہ بھوکی ہیں تو آپ ان کو کھانا کھلا ہے وہ کسی دکت نہیں ہے پریشانی میں ہے تو آپ ان کی مدد کریں اسلام اس سے نہیں رکھتا تو ایک غیر مسلم جس کا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ جتنی چاہیں نیکی کریں اسلام نے کہا منع کیا قرآن اس سے نہیں رکھتا کہ آپ اس کے ساتھ جتنی چاہیں بھلائی کریں بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کی ہر پریشانی میں آپ اس کا ساتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں سورة الكافرون بار بار پڑھیں قرآن مجید کی جو سورة ہے سورة نمبر 109 اللہ فرماتا ہے قل یا ایہو الكافرون کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے کفار اے کافرون لا عابدو ما تعابدون کہ جن کی تم عبادت کرتو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے ولا انتم عابدونا ما عابد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں اور نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں ولا انا عابدو ما عابدتم اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے آپ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں ایک دوسری کی مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن دین دین ایک پرسنل مسئلہ ہے تو ایک مسلمان کا اپنا ایک دین ہے اس کا اپنا دین ہے تو یہ دونوں مکس نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کسی بھی دین پر نہیں رہ گئے نہ وہ ہندو رہ گیا نہ آپ مسلمان رہ گئے نہ وہ اپنی دین پر رہ گیا نہ آپ مسلمان رہ گئے تو خسن سلوک ہونا چاہیے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ دین کا بٹوارہ اس میں سمجھوتی کی بات اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ آپ کسی طرف بھی نہیں رہ گئے اس کو اگر مثال سے سمجھنا ہو تو آج سیاسی پارٹیوں کی مثال لے لیجئے دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری پارٹیاں ایک کانگریس کی پارٹی ایک بی جے پی پارٹی دونوں الیکشن لڑتے ہیں دونوں اقتدار میں آتے ہیں تو اب اگر کوئی کہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو آؤ آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں جو بی جے پی والے ہیں وہ کانگریس کو بھی اٹھ دے دیں کانگریس والے بی جے پی کو بھی اٹھ دے دیں جب بی جے پی والے پرچار کریں تو ان کے ساتھ جا کے کانگریس کا بھی نعرہ لگا دیں جب کانگریس والے پرچار کریں تو ہاں بی جی پی کا بھی نعرہ لگائیں ہم جو لوگ کانگریس کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں ان کو بی جی پی والوں کو جھنڈا تھما دیں اور جو بی جی پی والے ہیں ان کو بولیں تم کانگریس کا بھی جھنڈا لو اور پھر ان کی جب سبھا ہو ان کا جب پروگرام ہو بی جی پی والوں کا تو ان سے کہیں کہ جیسے تم اپنی پارٹی کی خوبیہ بیان کرتے ہو ایسے کانگریس بھی خوبیہ بیان کر دو اور جیسے کانگریس کی پارٹی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنی خوبی بیان کرتے ہو ایسے بیجے بی کی بھی خوبی بیان کرتے ہو تو بتائی اس کو وہ مانے گا اور اس کو نہ ماننا کیا آپس میں ایک دوسرے دشمنی مول لینا ہے بھئی آپ نے ایک پارٹی کا ساتھ دیا ہے اس پر آپ کا ٹرسٹ ہے اور اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے اس کو لڑائی جھگڑے کا نام دینا اندرس نہیں ہے اور اگر آپ کو وہی ٹھیک لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں کسی کو کانگریس ٹھیک لگتی ہے تو اس کے ساتھ جائے یہ اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے لیکن آپ کو یہ کریں کہ سمجھونتے کے نام پہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے یہ پارٹی نہیں ہونے چاہیے اس پارٹی میں بی جے پی کی پارٹی میں کانگریس کی باتیں ہوں کانگریس کی پارٹی میں بی جے کی باتیں ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں یعنی صبح آپ بی جے پی کو گنگائیں اور شام کو کانگریس کی تحریف کریں تو بھر آپ تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں نا تو ایسے ہی دین کے مسئلے میں آپ کا جو پرسنل اوپینین ہے آپ کا جو فیت ہے آپ کا جو عقیدہ ہے اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو آپ اس پر جمع رہیے آپ اپنی دین کے ساتھ وفادار نہیں جیسے کوئی بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے اور پھر جا کے کانگریس کو اوٹ دیتا ہے یعنی زبانی طور پر بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے کانگریس کو جا کے اوٹ دیتا ہے تو وہ بی جے پی کے ساتھ وفادار نہیں ہے کوئی کانگریس کو سپورٹ کرتا ہو جا کے بی جے پی کو اوٹ دیتا وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو ایسے مذہب کے معاملے میں اگر کوئی شکت اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے مذہب کی رسومات کو ادا کرتا ہے وہ اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور کوئی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے وہ آکے اسلام کی دو تین طریقے پر کچھ عبادت کر لیتا ہے تو وہ اپنی مذہب کے ساتھ بھی افادار نہیں ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارے دین ہے یہ دین کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا ہے آدمی ایک وقت میں یا تو مسلمان رہے گا یا غیر مسلم رہے گا دونوں رہے مسلمان بھی رہے اور کسی اور دھرم پہ بھی رہے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے اس باملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اب رہی بات یہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ جس لوکیشن پہ جس جگہ پہ آپ کو رائٹ کتنا ہے اگر آپ کو اپنے مذہبی معاملات پہ عمل کرنے کا رائٹ ہے حقوق حاصل ہیں آپ کو آزادی حاصل ہے اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے بھئی آپ کے نمائر پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو اجازت ہے وہاں پہ میں نے حکومت نے بغیدہ الاؤو کیا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق یہ عبادت کر سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی ایسے ملک میں کسی ایسے جگہ میں جہاں قانونی طور پر آپ کو اجازت ہے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے ہاں اگر کہیں بھئی پابندی ہے گرچہ آپ مسلمان ہیں لیکن کسی ایسی حکومت میں ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں پابندی لگا دی تو آپ سبر سے کام کریں آپ لائی جھڑا نہ کریں جتنا ہو سکتا قرآن نے اصول دیا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈریں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کریں وہاں پہ اگر کوئی پابندی آپ کسی اور لوکیشن پہ شفٹ ہو جائیں کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کو آزادی ہے دین پہ عمل کرنے کی لیکن سمجھوتا اس کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ آپ کہیں کہ ہم دین سے کچھ چیزوں کو نکال دیں اور کچھ معاملات میں دوسری دین کو فالو کرنے وہ آپ کے کچھ فالو کرنے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينُ تمہارا دین ہے ہمارا دین ہے دینی معاملات میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے مسلمان پکا مسلمان رہے گا غیر مسلم غیر مسلم رہے یہ دونوں کو ملا دینے سے کوئی مذہب نہیں بنتا ہے نہ آدمی مسلمان رہ جاتا ہے نہ وہ کسی بھی مذہب پر نہیں رہ جاتا ہے وہ بلکل سمجھئے کہ ملہد ہو جاتا وہ اس کا کوئی مذہبی نہیں بنتا ہے اس لئے مذہبی معاملات میں اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہے مذہبی معاملات میں کہ آپ دوسرے مذہب کی توہین نہ کریں اگر کوئی ہندو ہے تو آپ اس کی توہین نہ کریں آپ اس کو گالی مت دیں آپ اس کو برا بھلا مت کریں اس کی اپنی مرضی ہو اپنی مرضی سے اپنا کر رہا اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کیوں اس کو گالی دیں گے کیوں برا بھلا کہیں گے ایسے کوئی مسلمان ہے اپنی مرضی سے ایک مذہب چنے ہوئے آپ اس کو کیوں برا بھلا کہے گا تو انسان آزاد ہے وہ چاہے تو مسلمان رہے چاہے تو ہندو رہے اس کا اپنا مسئلہ ہے تو ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود اس سے بھی روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا نا کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی جو پھوجہ ہوتی ہے انہیں گالی مت دو ان کو گالی دے گا تو اللہ کو گالی دیں گے تو مذہبی معاملات میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا دو مذہب کو ملائے نہیں ہو سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ دو مذہب والوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کی توہین نہیں کرنا چاہیے اسلام نے دوسری کی توہین کرنے سے روکا ہے اور اپنی توہین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے اس لئے یہ معاملہ یہاں پہ ہونا چاہیے اور دنیای معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کا راستہ اپنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مطرم ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ گیر منتر سے بھی آپ دم کر سکتے ہیں سرت یہ ہے کہ شرکیاں کلام نہ پائی جاتی ہو تو جیسے کہ آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعائیں بھی ثابت ہیں تمام دعائیں ثابت ہیں تو کیا جب دعا موجود ہے تو گیر منتر کا سہارا بھی لینا چاہیے ایسا بھی ہے کہ جب بھی کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیا گیر منتر سے سہارا لیا بعد میں ہمارا سب پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے کیا کسی صحابہ نے گیر منتر کا سہارا لیا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں دم کرنے کی منتر پڑھنے کی رکیہ کرنے کی اس کے علاوہ بھی گیر منتر کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے جبکہ حدیث صحیح حدیث موجود ہو نبی کا قول موجود ہو جزاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ رکیہ کرنے کا جو طریقہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کیا کسی اور طریقے سے رکیہ کیا جا سکتا ہے بھائی صاحب جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں منتر یا پتہ نہیں کیا وہ بہت واضح نہیں ہو رہا ہے لیکن شاید ان کا سوال یہ ہے کہ جو طریقہ موجود ہے رکیہ کا جسے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس کے ہوتی ہوئے کیا کوئی اس سے ہڑ کے الگ طریقہ اپنا سکتے ہیں کیا نہیں اپنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس حوالے سے صحیح مسلم کے حدیث سے عوف بن مالک الاشجائی فرماتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیتی کہ ہم زبان جہلیت میں رکیہ کرتے تھے فقلنا یا رسول اللہ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف طرح فیدالکہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای رضو علیہ رقاکم کہ اپنا جو رکیہ کا طریقہ ہے اسے میرے سامنے پیش کر اس کو بتاؤ کیسے رکیہ کرتے ہو لاباسب رقا مالکن فیہ شرکن کہ جب تک رقیہ کے طریقے میں شرک نہ پا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر رقیہ کا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جس میں شرک نہیں پا جاتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن یاد رہے کہ اس حدیث کا سہارا لے کے جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی انتر منتر پڑھ کے رقیہ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ رقیہ کا جو طریقہ اور جس معاملے میں جیسا کچھ ثابت ہے منقول ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے جیسے کی سوال میں بھی بھائی صاحب نے کہا تو بہت سارے مواقع سے رقیہ کرنا ثابت تھے دیکھئے صحیح بخاری وغیرے کی بڑی مشہور روایت ہے کہ صحابہ اکرام کہیں پہ جا رہتے ایک قبیلے کے پاس پہنچے وہاں ان لوگوں نے میمان آواز نہیں کی تو پھر ان کا کوئی سردار تھا جس کو کسی جانور نے کاٹ لیا تھا تو صحابہ اکرام کے پاس آئے رقیہ کی درخواست کیا صحابہ اکرام نے کیسے رقیہ کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے رقیہ کیا تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ قرآن کے ذریعے سے رقیہ کیا جائے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر دوسرا کچھ پڑھتا ہے لیکن اس پڑھائی میں شرک نہیں ہے یعنی اللہ تعالی سے ہی مدد مانگ رہا ہے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے کسی اور طریقے سے تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرآن ہی پڑھے گا اگر قرآن کے علاوہ بہتر تو ہی کہ قرآن ہی پڑھے لیکن اگر قرآن کے علاوہ کوئی اپنی زبان میں دعا کر رہا ہے اسی سے رقیہ کر رہا ہے لیکن وہ دعا اللہ ہی سے کر رہا ہے اس میں شرک نہیں وہ اللہ ہی کو پکار رہا اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو وہی مقصود ہے کہنے کا کہ جب تک شرک نہیں ہے تو اس وقت رقیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ لوگ جو شرکیہ عامال کرتے ہیں فرشتوں سے مدد مانگنا شیاتین سے مدد مانگنا یہ شرک ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کچھ لوگ نامعلوم الفاظ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کے ذریعے رقیہ کرتے ہیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کیوں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جب سوال آیا رقیہ کو لے کر کہ ہم رقیہ کرتے ہیں کیا یہ درست ہے تو ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا میرے سامنے پیش کرو کیسے رقیہ کرتے ہو اس کو پوچھا تو صحابے کرام نے بتایا کہ ہم ایسے رقیہ کرتے ہیں تو جب وہ چیز قبل فہم ہو گئی اور اس کا مفہوم واضح ہو گیا اس میں شرک نہیں دکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رقیہ کر سکتے ہو تو آج جو اس طرح کی کچھ راکی ہیں کہ وہ نامعلوم الفاظ پڑتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب پتا نہیں یا ایسا کچھ لکھتے ہیں جس کی میننگ کیا ہے جس کا مفہوم کیا ہے کچھ اتا پتا نہیں تو ایسے رقیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ناقابل فہم ہے جس کا کوئی معنی نہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ایسا بھی رقیہ نہیں کر سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے رقیہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر سنددہ فرمائی ہے سب سے بیشت سب سے بہترین طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر تو نہیں ہے لیکن اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی زبان میں اپنے طریقے پر اللہ ہی سے دعا کریں قرآن کے علاوہ کچھ اور پڑھ کے دعا کر رہا تھا اس کی بھی گنجائش ہے لیکن یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رہیں پہلی یہ کہ وہ توحید کے خلاف نہ جائے ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی معنی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس ہوتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں آپ کے جو سوالات ویڈیو میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اس کے بعد جو سوالات آوڈیو میں ہوں گے ان کے جوابات دیا جائیں گے اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوں گے ان کا نمبر ہوگا آپ سے گزارش ہے کی سوالات مختصر رکھیں سوالات آپ کے با مقصد ہوں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین رسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ